سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہادل کتاب اقواما ویدعو بہی آخرین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے اور قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت اس کی بھلائی کے لئے نازل فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے جتنے بھی راستے ہمارے سامنے آتے ہیں سیاست کے ہوں وہ علم کے ہوں وہ ترقی کے ہوں وہ عدب کے ہوں جس نام کے بھی جو بھی راستے ہوں ان سب میں سے بہترین راستہ قرآن دکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے رشی قرار دیا ہے جس کا ایک سرہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہے اور دوسرا سرہ زمین پہ ہے جو اس رشی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے جڑ جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی امت کو اس کا درست دیا امت کو اس کی طرف ترغیب دلائی اور امت کو اس کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا بلکہ جو اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا اس کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت دعویٰ دائر کریں گے جس کا ذکر اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَقَالُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ تَخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا کہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے لیکن اس نے قرآن پاک کو پسپش ڈال لکھا تھا لہٰذا اس دعوے سے جو ہمارے خلاف ہونا ہے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کے حقوق ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ادا کرتے چلیں جس کا ذکر قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمارے سامنے آتا ہے اس پہ سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کی جائے کہ قرآن پاک اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک اور رازق ہے تو پھر یقینا ہم اس کوشش میں بھی ہوں گے کہ ہم اس کا حق بھی ادا کریں کیونکہ جیسے اللہ تبارک پتالہ کی حقوق ہیں اسی طرح اس کی کتاب کے بھی حقوق ہیں تو پہلا پہلا حق یہ ہوا کہ ہم اس کتاب کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اللہ تبارک پتالہ نے قرآن پاک کے آغاز ہی میں جو اس کا مقدمہ کہہ لیں یا اس کے آغاز میں ابتداء میں اس بات کا اعلان کیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس کی وضاحت کے کوئی شک نہیں یہ دو قسم پہ ہے پہلی یہ کہ اس کے اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خبریں دی گئی ہیں جو سابقا واقعات بیان کیے گئے ہیں جو پیشکوئیاں کی گئی ہیں جو اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں جو ان میں معارف ہیں جو اس میں علوم بیان کیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تو واقعا یہ دونوں باتیں اپنے اپنے طور پر ثابت ہیں کہ نہ تو اس کے اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ اس بات میں کوئی شک ہے کہ اس کے کسی بھی لفظ کسی بھی حقیقت کسی بھی پیش کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کی وضاحت کہ یہ اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اللہ تبارک پتالہ نے مختلف صورتوں کے اندر آغازی میں ان کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے اس کے اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو جب انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے تو یقیناً وہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں بھی جد جاتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے ہمارے خیال میں یہ بات جو قرآن پاک کی طرف عدم توجہ ہے اس بنیادی اس ایمان اور عقیدے کا نقص ہے کہ ہمارا یہ یقین پختہ نہیں ہوا کہ یہ اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے ہے برنہ ہم اپنے معمولات کو دیکھیں تو جب جس طرف سے کوئی پیغام آتا ہے اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے تو اگر ہمارے خالق کی طرف سے ہمارے نام ایک پیغام آیا اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ یہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے ہے تو پھر یقیناً اس کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں جستجو کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے تو دوسرا اس کا حق یہ ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کیونکہ اس کو پڑھنا اس کے بعد ایک منیادی اس کا حق ہے کہ جو پیغام ہماری طرف آیا ہے اس کو ہم پڑھیں کیونکہ اس کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا یہ بات کے مرحل ہیں اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ کے یقین کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو اس کے بعد یہ کوشش کی جائے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے آپ نے اسی لئے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اسے دس نے کیا اور یہ دراصل ترغیب تھی اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم تین الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ آپ نے انہیں تین قرار دیا کہ الف لام میم تین حروف ہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی وہ مثال ایسی بیان فرمائی جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا الف لام میم اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک اگر کسی کو سمجھ میں نہیں بھی آتا اس کے باوجود وہ پڑھتا ہے تو اس کو سواب ملتا ہے دس نیکیوں کا سواب ہر حرف پہ اس کے لئے وہ پکا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اسے پڑھیں سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سہی مسلم کی روایت ہے کہ ایک دن ہم صفہ کے چبوترے میں بیٹھے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ صبح صویرے بطھان یا اقیق کی وادی میں جائے اور وہاں سے دو اونٹنیاں لے آئے اور اونچی کوہان والی اونٹنیاں ہوں اور کسی پہ ظلم یا زیادتی نہ کرے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مرز کرنے لگے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ایک مسجد کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ صبح ایک آیت یا دو آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اسے دو اونٹنیوں کا ثواب ملتا ہے اور پھر فرمایا کہ تین کی اگر تلاوت کرتا ہے تو تین اونٹنیوں کا چار کی کرتا ہے تو چار کا اور اگر اس میں اضافہ کرتا ہے تو اتنا ثواب اسے ملتا رہتا ہے اور انہی کی مثل اونٹوں کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے یہ دراصل مثال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے کہ اس دور کے اندر اونٹ یا اونٹنی ایک مرغوب ان کی ثواری تھی تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور ان کو یہ شوق دلائیا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کے بعد قرآن پاک کا ایک یہ حق ہے کہ قرآن پاک یاد کیا جائے حفظ کیا جائے یہ اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن یہ فرض کفایہ ضرور ہے کیونکہ اگر قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد نہ کیا جائے تو نماز میں پڑھنا مشکل ہو نماز میں نہ پڑھا جائے حالانکہ قرآن پاک کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے خضوصاً نائمہ حضرات کے لیے تو اس کو یاد کرنا ضروری ہے کہ امت کے کچھ افراد کو قرآن پاک یاد ضرور ہونا چاہیے یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح اس میں اس کا قرآن پاک کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اس کی تفہیم کی جائے کہ قرآن پاک میں کیا ہے اللہ تبارک پہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کتاب انزلناہ علیکہ مبارک لیت دبر آیاتی و لیتذکر اولو للباب کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے یہ مبارک ہے بابرکت ہے اتارا کس لیے لیت دبر آیاتی تاکہ اس کی آیات پہ غور کیا جائے تدبر کیا جائے سوچا جائے اس کا فہم حاصل کیا جائے کہ یہ کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تبارک پہ تعالی نے فرمایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْمُدَّقِرْ کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے اس پہ غور اور فکر کیا جائے اور ہم نے اسے آسان کر دیا ہے کہ ہے کوئی اس کو سمجھنے والا ہے کوئی اس پہ تدبر کرنے والا یہ ایک آیت مبارکہ ایک غیر مسلم نے ایک مسجد کے باہر لکھی دیکھی تو اسی وقت اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک پہ غور کرنے لگا تو اللہ تبارک پہ تعالی نے اسے ہدایت سے نواز دیا وہ تو غیر مسلم تھا اس نے تدبر کا تہیہ کیا تو اللہ تبارک پہ تعالی نے اسے ہدایت سے نواز دیا اور اگر ہم اسلام کی حالت میں اور قرآن پاک کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس پہ تدبر کریں گے تو اللہ تبارک پہ تعالی ہمارے لیے ہمارے فہم کے دروازے کھولتا جائے گا ہمیں قرآن پاک کے مانویات اس کی روحانیت ہم پہ اثر انداز ہوگی تو اس وجہ سے اس کی آیات پہ غور کرنا یہ ضروری ہے اور اس سے ایک یہ بتلب بھی نکلتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک قرآن پاک کا وہ مقام اور حیثیت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا صلف صالحین سے جو تفسیر منقول ہے اسی پہ غور کیا جائے لیکن قرآن پاک کی نایات سے جو تدبر کے بارے میں ہمیں ابھارتی ہیں تدبر کا درست دیتی ہیں کہ تدبر کرو غور و فکر کرو ان سے یہ اشارہ ضرور نکلتا ہے جیسا کہ امام کرتبی رائی مولا نے یہ بات لکھی ہے کہ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ غور و خوز کر سکتا ہے اس میں اس کو فہم اور قرآن و سنت سے مطابق جو میچ کھاتا ہو قرآن و سنت سے اس کے مطابق وہ تدبر کر سکتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن پاک کے مخالف کوئی حکم نہ ہو کوئی اس کے بعد نہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اس کی سوچ کا زابیہ نہ جائے تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ٹھہرا کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنے کے اہم مقاصد میں سے یہ فرمایا کہ اس پہ غور و فکر بھی کیا جائے لیکن کیا جو غور و فکر نہیں کر سکتا وہ پڑے بھی نہ یہ بھی درست نہیں ہے غور و فکر ایک علیدہ اس کی سٹیج ہے اور اس کو پڑنا اس کا ایک علیدہ معاملہ ہے جو پڑتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر وہ تدبر نہیں کر سکتا یا اسے اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ کیسے اس پہ تدبر کرنا ہے کیسے اس کو پڑنا ہے جیسا کہ عوام میں مشہور کر رکھا ہے کہ چودہ علوم کی ضرورت ہوتی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تو اس وجہ سے لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ پڑتے ہیں پڑنا ایک علیدہ معاملہ ہے اور اس کو سمجھنا اس پہ غور کرنا ایک علیدہ معاملہ ہے تو وہ اپنے طور پہ کرتے رہنا چاہیے تو یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے اس کو دینا چاہیے سمجھنا ایک علیدہ سٹیج ہے اور اس پہ اس کو پڑنا ایک علیدہ ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے مطابقت دے کے سمجھنے سے رک جانا یا پڑنے سے رک جانا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ جو شخص صرف پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس کے بعد جب سمجھ لیا تو اب اس پہ عمل کرنا یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے جو اسے دینا چاہیے اور یہی اصل قرآن پاک کی منشاہ ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے اس کو لائے جائے اس کا انتباق عملی صورت میں پیش کیا جائے اللہ تبارک پہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نا حَذَا كِتَابٌ عَنْزَلَّاہُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوْا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے اس کی تم اتباہ کرو اس کو اپنا قائد بناو اس کو اپنا رہنما بناو اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پاک کو اپنے آگے کر لیتا ہے اپنا قائد اور مقتدہ بنا لیتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرتا ہے اور جو اسے پسے پشٹ ڈال دیتا ہے کہ جو کوئی اس کو اپنے پیچھے کر لیتا ہے تو یہ اسے جہنم کی طرف ہانگ کے لے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ٹھہتا ہے کہ ہم قدم قدم پہ اس کی اتباع کریں اس کے پیچھے چلیں اور اس کی پیروی کریں جو قرآن پاک کا تقاضہ ہے جو قرآن پاک کا حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں تو اس کو نافذ کرنا اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ٹھہرا کہ قرآن پاک کا اصل مقصد یعنی پڑنا سمجھنا اس کو اللہ تبارک پہ تعالی کی طرف سے نازل کرنا سمجھنا تو ان سب بنیادی جو حقوق ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی تو یہ تو قرآن پاک اس کے خلاف گوائی دے گا جس کا عمل اس کے مطابق نہ ہوا تو یہ قرآن پاک اس کے خلاف گوائی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے اصل مقصد ان تمام حقوق کا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے تو اتباع کے لئے ضروری ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہی اتباع کی جائے اس میں اپنی طرف سے تعویل اس میں تحریف کی کوشش اس کے مطلب کو بدلنا جیسا کہ ام المومرین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی مشابع آیات کے پیچھے چلتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اور جن سے بچنا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان کا نام لیا ہے تو ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو اس نہج اور انداز سے سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے جس مفہوم کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے اور اگر اپنی طرف سے اس کی تبدیلی کی کوشش کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت وعید والی بات ہے کہ اس کے مطلب کو بدل دیا جائے جیسا کہ اقبال نے کہا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیق کہ خود کو نہیں بدلنا قرآن پاک کے مطلب کو آیات کو ان میں تعویل کر کے اور کس کی سنداز سے اپنے مطلب کو صحیح کرنا یہ لہٰذا درست نہ ٹھہرا اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس پر عمل بھی کریں اور قرآن پاک کا جو تقاضہ ہے اس کے مطابق عمل کریں اپنی خواہشات کے بدھ کو توڑ کے قرآن پاک کے حکام کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیں سب کچھ جھکا دیں تاکہ قرآن پاک کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں اسی طرح جب اس کو سمجھ بھی لیا اس کے مطابق عمل بھی کر لیا اسی طرح قرآن پاک کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہے کہ جب اسے سمجھ لیا تو اب اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے کیونکہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے اس میں دراصل یہ ہے کہ جس کے اندر یہ شمع جلی ہے اب اس کی یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ جہاں جاتے قرآن پاک کے ذریعے سے انہیں تبلیغ کرتے قرآن پاک پہنچاتے اور ایک دفعہ قریش نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک آگے پہنچانے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے شخص ایسا جو مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے اور میں قوم کے سامنے قرآن پاک پڑھوں انہیں پیغام پہنچاؤں اپنے رب کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تڑپ رکھتے تھے کہ قرآن پاک دوسروں تک بھی پہنچایا جائے جس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بل نیغو انی بلو آیا کہ میری طرف سے پیغام آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عام کرنا جو طلب اپنے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے قرآن پاک کے تدبر غور اور عمل سے اس کو آگے تک پہنچانا یہ ہمارے لئے ضروری ٹھہرا اور اسی طرح اس کا ایک بنیادی عدب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا عدب کیا جائے قرآن پاک کا عدب ایک انتہائی ضروری چیز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں کیسے تعلیم دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات لائے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تکیہ تھا آپ نے وہ نکالا اور اس پہ تورات رکھی اور ہمیں یہ درست دیا کہ جو آسمانی صحیف ہیں اگرچہ وہ تحریف شدہ ہیں ان کا عدب ہے تو قرآن پاک جو مہیمن ہے سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو اس کا ضروری عدب کرنا چاہیے اور قرآن پاک کا عدب یہ ہے کہ اس کے باوضو ہو کے اس کے باعدب طریقے سے اس کو پڑا جائیں اس کے جملہ حقوق ادا کیے جائیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تو یہ بھی فرمایا کہ یہ مرفوع عطم متحرہ یہ بڑی بلند جگہ سے اور پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے یہ آیا ہے تو اس کی مخلوق کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن پاک کا اسی طرح عدب اور احترام کریں تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک منیادی حق ہے جو اسے دینا چاہیے اسی طرح قرآن پاک کا ایک منیادی حق یہ بھی ہے کہ اس کی مخالفت سے بچا جائے قرآن پاک کی مخالفت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانا قرآن پاک کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی قرآن پاک کا ایک منیادی حق ہے جو ہمیں دینا چاہیے قرآن پاک کو تو یہ وہ مختصر سے حقوق کا ایک خاکہ ہے جو ہمارے سمنے آتا ہے کہ قرآن پاک کے ان حقوق کو ہم نے بڑے اچھے انداز سے ادا کرنا ہے تاکہ یہ قرآن پاک ہمارے حق میں سفارشی ہو اگر ہم اس کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ہمارے خلاف یہ گواہی دے دیں جس کا ذکر اللہ تبارک پا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت یہ کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا تو ہم نے اس کو پکڑنے کے لیے اس کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے اللہ تبارک پا تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تبارک پا تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ موسیقی